ہاللو ویورز ہائی اسلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ اچھے ہوں گے خیر جیستے ہوں گے خوش اکھروں ہوں گے ڈے سکسٹین کی ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں ڈے سکسٹین میں ہمارے پاس ٹو میسنز اینڈ تھری لیبررز دو مستری اور تین مزدور کام کر رہے ہیں صبح کے وقت بجلی چلی گئی تھی اور ہمارا کام ساڑھے دست بجے کے بعد سٹارٹ ہوا ہے اب دیکھ رہے ہیں اب ان دونوں مستریوں کا کام انہوں نے یہ جو ہماری سائر وال جو ہے جو فارٹی فیٹ ہے اس پر کام شروع کیا ہے جن پہ یہ کل پلاسٹک بچھا کر گئے تھے اب دیکھ رہے ہیں مزدور مسالہ ڈال رہا ہے اور مستری جو ہے اس پر کنٹیں چنائی کر رہے ہیں فرنس جب دو مستری کام کر رہے ہوں تو ان دونوں کو بڑی احتیاط سے کام کرنا پڑتا ہے جب دو مستری کام کر رہے ہوں ایک ہی وال پر تو انہیں بہت احتیاط سے کام کرنا پڑتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں ایک مستری مسالہ بڑی باریک بینی سے لگا رہا ہے اور ایک مستری مستری کو بڑا اچھے طریقے سے لگا رہا ہے یہ دیکھیں اس نے بڑے باریک بینی سے لگایا ہے یعنی کہ احتیاط سے اور دوسرے نے وہی جیسے موٹی موٹی تہہ استعمال کر رہا ہے یہ دیکھ لیں آپ سامنے نظر آ رہا ہوگا آپ دونوں کا ورک اس لئے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے تاکہ آپ جب یہ کام کر رہے ہوں تو مستریوں پر اس طرح سے خاص نگاہ رکھ سکیں جس کا ریزلٹ آپ کو تھوڑی دیر بعد بلے گا کیونکہ جب ہم نے ان سے بیلنس چیک کر آیا وال کا تو جو ہمارے رائٹ سائر پر محسن کام کر رہا ہے اس کی طرح سے وال خاصی اوچھی ہو گئی اور اس کی طرح سے وال خاصی نیچی رہ گئی پھر اب ہم اتنا نقصان بھی نہیں کر سکتے تھے کہ وال کو دوبارہ تابیر کرائے پھر ہم نے لیفٹ سائر والے محسن سے کہا کہ تھوڑا سب مثالہ زیادہ لگائے اور وہ رائٹ والے سائر نے تھوڑا مثالہ کب لگا کر پھر احتیاط سے کام شروع کیا جس کے بعد وال لیول میں آئی تو اس لیے جب بھی اب ایک ہی وال پر دو محسنز لگائیں تو بڑی احتیاط سے اور انہیں بڑا سمجھا کر کام کرائیں کیونکہ انہوں نے تو اپنی دھون میں کام کرتے رہ رہے ہیں فرینز اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارا کام جادی ہے اور ہم نے انہیں احتیاط کی ہیں کہ ہمیں فائن کام چاہیے آج فرینز ہم نے سیون بیگز سیمٹ مگائے جو آج کے دن یوز ہوئے ہیں اند تک شام تک یوز ہو گئے تھے مکمل اور ان سیون بیگز کی ہم نے پرائس سیون تھوزن ٹو ہنڈرڈ پے کی اس کے علاوہ آج جو ہمارا میٹیریل تھا ہم نے سین پہلے سے مگائے ہوا تھا وہ پیمٹ لینے کے لئے آئے تو انہوں ہم نے آج پیمٹ عدد کی تھسڈے کو ہم پیمٹ عدد کیا کرتے ہیں فریرد جب انہوں نے اس سائر پہ جو ہمارے ہیں اب یہ تاک بنا رہے ہیں وال میں آپ دیکھ رہے ہیں جب یہ تاک تھوڑے سے آگے بڑھے تو یہ جو سینٹر والا تاک ہے یہ تین تاک ہے یہ گیراج میں سینٹر والا تاک ہے یہ کافہ خاصا دسٹر بھو گیا جس کو ہم نے پھر ایسنس سے کہا تو انہوں نے کافی جد و جہد کے بعد آدھا گھنٹہ بعد ٹھیک ہوا آدھا گھنٹے سے بھی زیادہ ہی ٹیم لگ گیا تھا اس طرح سے اگر کام شروع میں ہی احتیاط سے کر لیا جائے تو کافی زیادہ ٹیم کی بھی بچت ہو جاتی ہے ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ آج ہمارا کام لیٹ سٹارٹ ہوا وہ بھی تقریبا ہمارا صبح کا ڈیڑھ گھنٹہ بجلی کے نظر ہو گیا کیونکہ ہم اگر ساڑھے تصبح بجلی نہ آتی تو ایک بیسن اور ایک لیبر کو ہم نے چھٹی دے دینی تھی مگر وہ شکر ہے کہ بجلی آگئی اور پھر دو مہسن اور تین لیبرر نے کام شروع کر دیا جس کی وجہ سے کام کی سپیڈ ٹھیک رہی میرے فرینز دیکھ سکتے ہیں ابھی تک اسی وال پر کام جاری ہے جو ہماری فارٹی فیٹ سائیڈ وال ہے آج انہوں نے اسے فور فیٹ تک اس وال کو کمپلیٹ کرنا ہے فور فیٹ تک بیک سائیڈ والی وال کو کمپلیٹ کرنا ہے جو انہوں نے کل کچھ بنائی تھی میرے فرینز کام جاری ہے آج میں نے اس لیے زیادہ ویڈیو آپ کو دکھا رہا ہوں ان کی چنائی کی تاکہ آپ دیکھیں کہ کس طرح سے جب دو میسن ایک ہیڈ وال پر کام کریں تو کس طریقے سے کام کرتے ہیں اور امید ہے آپ بھی اپنے کمیرسز میں دیں گے یہ مزدور جو ہے یہ مثالہ بچھا رہا ہے اور میں سن اس پر تھوڑا سا اسے سیدھا کر کے انتے لکھ رہا ہے کافی سارا مثالہ یہ نیچے گراتے تھے جو آج میں نے انہیں سختی سے منع کیا ہے کہ کہ ہمارا میٹریل ضائع نہ کریں اور بڑی احتیاط سے کام کریں اس لیے آج یہ تھوڑا سا جو گر رہا ہے میٹریل اسے رییوز کر رہے ہیں فرینز یہ ہماری تینوں نے دیکھیں کافی ساری اوپر لے آیا ہے اور یہیں پہ ان کی ترائی وغیرہ بھی کی ہے اب دیکھیں ہماری وال کافی حد تک اوچی ہو چکی ہے اور یہیں پر آپ اس کا فارٹ دیکھ لیں گے اس کے بعد ہی ہم نے ان سے فارٹ ہی کرایا تھا اس کے بعد ہی کیونکہ کافی زیادہ بیلنس ڈسٹرب ہو رہا تھا تو پھر میں نے کیونکہ آپ کو شروع شروع میں تو آپ کو اتنا اندازہ نہیں ہوتا کیونکہ چھوٹی وال ہوتی ہیں تو جب وال اوچی ہو جائے تو پھر جا کے آپ کو پتہ لگتا ہے کہ آپ کا بیلنس کس طریقے سے چر رہا ہے اب یہ جو ہے نیوم ایسن ہے تو پہلے دن تو یہ بڑے احتیاس سے کام کرتے ہیں دیکھیں آگے کیسے کام کریں گے کیونکہ ابھی تو جب یہ اوپر ایٹو پر مسالہ لگا رہے تھے بڑی احتیاس سے ہاتھ رکھ رہے تھے سائیڈ پر تاکہ نیچے نہ گرے اور بہت زیادہ وہ نہ ہو یعنی کہ بہت زیادہ بھی زیاں نہ ہو مال زیادہ نہ لگا جائے مگر جب یہ روٹین میں آئیں گے تو نیسٹ بتائے گا ہمیں امید تو ہے اچھا کام کریں گے یہ دیکھیں اب یہ وال ہم نے وال بھی اور یہ تاک بھی ہم نے سیدھا کرا لیا تھا پھر جا کے کچھ ان کی وہ بھی ہے شیپ اب یہ پچھلی دیوار جو بیک سائیڈ وال ہے اب اس پر کام کرنا شروع کر رہے ہیں اس بار انہوں نے جو بیک سائیڈ وال پر کام شروع کیا ہے بڑی احتیاط سے کیا ہے کچھ تو یہ پہلے سے بنی ہوئی تھی اب انہوں نے شروع کر دی ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ مگائی تو ہم نے اول تھی مگر پھر بھی ان میں سانچے کا فرق ہے ڈھلائی کا فرق ہے کچھ ہٹوں کی سائز کا بھی فرق ہے اسی وجہ سے میں نے آج انہیں ہدایت کیا کہ یہ باہر والی جو نو اچھ والی دیوار ہے یہ اس میں لگائی جائے آپ تو یہ مزید ٹرالی کا بھی کہہ رہے تھے مگر میں نے انہیں کہا کہ نہیں آپ اسے نو اچھ والی دیوار میں استعمال کریں جب چار اچھ والی وال تعمیر کی جائے گی تو اس کے لئے میں اس سے بہتر ایتیں مگاؤں گا تاکہ چار اچھ کی وال میں کہیں بھی کوئی نقص والی ایت استعمال نہ ہو تو اسی لئے ابھی بھی کافی ایتیں بچوں ہی ہیں کل بھی ہمارا کام جاری رہ سکتا ہے کل سے برات ہے کہ کل تو فرائیڈے ہے نیکسٹ ورکنگ ڈے اٹمین سیٹر ڈے یہ فرینز اب انہوں نے بیک وال جو ہے کمپلیٹ کر کے چار فیٹ کمپلیٹ کر کے اب جو دوسری ہماری سائیڈ وال ہے فورٹی فیٹ والی اس کی طرف چل پڑے ہے فرینز ورکنگ ورکنگ ڈے سیونٹین کی ویڈیو ہوگی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا اپنا خیار رکھے گا دعاو میں یاد رکھے گا چینل سبسکرائب کریں تب تک کے لیے گوڈ بائی اللہ حافظ بائی بائی سبسکرائب